اسلام علیکم ناظرین اس مسئلے میں ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے فیزیو تھرپی بہت اچھا طریقہ علاج ہے جس میں ہم فروزن شولڈر کے اندر آپ کو مختلف ورزشوں کے ذریعے بغیر کسی دوائی کے بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے کہ کیا آپ کو فروزن شولڈر ہے یا نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے تو آپ کو فوراً اپنے فیزیو تھرپسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ کی فوراً ورزشیں سٹارٹ ہوں اور آپ کی جو کندے کی مومنٹ ہے وہ جتنا جلدی بہتر کر سکیں وہ کریں عام طور پر فروزن شولڈر کا دورانیا چند مہینوں سے اٹھارہ مہینوں تک مہیت ہوتا ہے اگر پیشنٹ ہمارے پاس پہلے مہینے میں آتا ہے تو اس کی درد کی نویت بہت زیادہ ہوتی ہے مریض ہمیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر ساں مجھے کندے میں درد ہوتی ہے مجھے بازو بلکل نہیں اٹھایا جاتا اور مریض کو پتہ اس طرح لگتا ہے کہ یا تو اس کو کپڑے بدلنے میں مشکل ہوتی ہے تنگی کرنے میں مشکل ہوتی ہے جب وہ پیشنٹ نہا رہا ہوتا ہے تو اس کو سامن لگانے میں مشکل ہوتی ہے تو اس طرح کی کچھ علامات اس کو اس طرف لے کر آتی ہیں کہ اس کو کندے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور پہلے مہینے میں درد کی نویت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بازو بلکل بھی موو نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کندہ جم جانا ہم اس دوران مختلف مشینوں کے ذریعے پیشنٹ کی درد کو بہتر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کی جو کندے کی مومنٹ ہے اس کو یا تو ہاتھوں کے ذریعے ہلا کر بہتر کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دوسرے تھے تیسرے مہینے کے اندر مریض کی جو مومنٹ ہوتی ہے کندے کی وہ تقریباً 90 ڈگری تک یا اس سے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے مریض کو ہم گھر کے لئے بھی ورزشن بتاتے ہیں اور آہستہ آہستہ تقریباً تین سے چار مہینوں کے اندر پیشنٹ کی درد کندر حد تک بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی مومنٹ بلکل بہتر ہو جاتی ہے یہ تو ان مریضوں کے لئے ٹپس ہیں جو کہ ٹرو فروزن شولڈر میں مختلہ ہیں اگر آپ کے کندے میں درد ہے تو ضروری نہیں کہ یہ فروزن شولڈر ہو اگر آپ کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں خاص طور پر یہ ہمارے جو جم جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ زیادہ ورزش کرنے کی وجہ سے آپ کے کندے کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بھی بازو اوپر نہیں آ رہا ہوتا آپ کا فیزو تھیرپس اس مسلے کی تشخیص کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے کندے کے کونسے مسلز ڈیمیج ہیں اور ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کبھی کبار فریکچر کے بعد بھی آپ کے کندے کے اندر درد ہو جاتی ہے فریکچر یا تو آپ کے بازو کا ہو سکتا ہے یا ہسلی کی ہڈی کا ہو سکتا ہے یا خدا نہ ہاستہ آپ کو پیچھے کمر میں بھی کہیں فریکچر ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی کندے کی مومنٹ متاثر ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو ایک فیزو تھرپیس سے رابطہ کرنا چاہیے اور فیزو تھرپیس آپ کو مختلف ورزشوں کے ذریعے آپ کے کندے کی بہتری کے لیے ورزشیں بتا سکتا ہے کچھ ورزشیں میں جاتے ہیں آپ کو بتاتا جاؤں گا جو فروزن شولڈر میں آپ کر سکتے ہیں عام طور پر کونی سیدھی کر کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ بازو کو اوپر اٹھا سکتے ہیں جہاں تک آپ لے کر جا سکیں یہ آپ ایک ورزش کر سکتے ہیں اور یہ دن میں بیس بیس مرتبہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور دن میں تین سے چار مرتبہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیوار کے اوپر آپ اگر اپنی انگلی کو چلائیں اور جہاں تک لے کر جا سکیں وہاں تک بھی لے کر جا سکتے ہیں یہ دوسری ورزش اور اس کے علاوہ کچھ ایکسسائزز جو کہ ہم دوسرے اور تیسرے مہینے پر کرواتے ہیں جن کو بولتے ہیں ٹاول ایکسسائزز جس کے اندر آپ تولیہ پکڑ کے کمر کے پیچھے مختلف انگلز کے اندر ورزش کرتے ہیں تاکہ آپ کے کندے کی مومنٹ بہتر ہو سکے تو آپ کو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اپنے فیو سرپس سے رابطہ کرنا چاہیے اور اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے سکرین پر نمبر پر آپ اپوائنمنٹ بوک کر سکتے ہیں نیکس ٹائم ہم آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مختلف انفرمیشن دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ